ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار جب بنے گی تو دس دن کے اندر اندر کسانوں کا کرز ماف کیا جائے گا چھتیس گھر میں جب کانگریس کی سرکار آئی تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ شفت لیتے ہی تین گھنٹوں کے اندر اندر کسانوں کے کرز ماف کیے گئے اسی طرح سے ہم یہاں بھی اتر پردیش میں یہ کرنا چاہتے ہیں پچیس سو میں گےہو دھان اور چار سو میں گنہ خریدا جائے گا بجلی بل سب کا ہاف کیا جائے گا کرونا کار میں جس جس کا بکایا ہے وہ صاف کیا جائے گا ختم کیا جائے گا جس جس کو کرونا سے سب سے زیادہ آرثک مار پڑی ان پریواروں کو پچیس ہزار روپے دے جائیں گے تاکہ وہ ایک پر پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں ہم نے پہلے بھی یہ بہت بار گھوشنا کی ہے پھر سے دور آ رہے ہیں کہ بیس لاکھ سرکاری روزگار دلوائیں گے اس کا پورا خاکھا تیار کر کے ہم نے بھرتیزدان میں آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا تھا اس میں سے بارہ لاکھ سرکاری پد خالی پڑے ہیں جنہیں بھاج اپا کی سرکار نے پانچ سانوں سے نہیں بھرا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بارہ لاکھ پد بھی بھریں گے اور اس کے اترکت ہم آٹھ لاکھ اور پد بھریں گے یا اور روزگار ہم معاف کر یہ پد بھریں گے نہیں آٹھ لاکھ ہم روزگار اور پیدا کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ 40% روزگار پہلے کے جو آرکشن ہیں ان کے تحت پہلاؤں کو دیے جائیں گے اگر کوئی بھی بیماری ہو تو سرکار کی طرف سے 10 لاکھ روپے تک علاج مفت ملے گا آوانہ پشو کی بہت بڑی سمسیاں ہے اترکتریش میں کم پارٹیاں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ کسان بہت رست ہیں اور ہم نے اپنے انبھاگ میں جو ہماری 36 گرہ میں کانگریس کی سرکار ہیں انہوں نے ایک پوری یوجنہ بنائیں کہ اس سے ہم کس طرح سے اس سمسیاں کو ہم حل کر پائیں اس کے مکیب اندو ہماری انتی ویدھان میں ہے لیکن میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جن جن کو آوارا پشو کے نقصان کو جھیلنا پڑا ہے انہیں 3000 روپے کا معافضہ دیا جائے گا اور ایک گودھن نیای یوجنہ شروع کی جائے گی جس کے کافی زیادہ elements ہوں گے لیکن ایک element یہ ہے کہ دو روپے کیلو میں گوبر خریدا جائے گا یہ 36 گرہ میں ہو رہا ہے اور پھر اس گوبر کو مرمی کامپوسٹنگ میں سیل فیل گروپ دوارا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سویدھا ہوتی ہے چھوٹے اور مجھولے ادھیوگوں کے لیے دیکھئے ہم سب نے دیکھا ہے آپ نے حال ہی میں باگپتھ میں چھوٹے ویعاپاری کی حالت لکھی اور ہم سب نے وہ بہت ہی دکھت گھٹنا ایک تو فیس بک پہ لائی ہوئی اور ہمیں پتا چلا کہ ان کی پتھی کی ملکتی بھی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ دکھت یہ گھٹنا ہوئی لیکن یہ ہم پورے پردیش بھر میں دیکھ رہے ہیں چاہے میں نویڈا میں گئی پرچار کرنے کے لیے چاہے میں دنڈیل کنگ گئی چاہے جھانسی میں تھی چاہے یہاں پر لکھناوں میں ہو چاہے جہاں بھی میں جا رہی ہوں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو چھوٹے ویعاپاری ہیں اور مجھولے ویعاپاری ہیں وہ اکتم اتنی ترست ہیں اور پریشان ہیں کیونکہ ان کے لیے اکتم کوئی بھی سپورٹ سمرتن سرکار کی طرف سے نہیں آئے اور چاہے نوٹ بندی ہو چاہے اس کے بعد جی ایس کی ہو اور اس کے بعد جو کورونا کا لکڈاون ہوا سب سے بڑا پربھا انہیں ویعاپاریوں کے سوا ہے چاہے چھوٹے دکاندار ہوں چھوٹا مینپیکٹرین یونٹ ہوں بہت ہی زیادہ سوریدہ ہوئی لیکن سرکار کی طرف سے بہت دکھ کی بات ہے کہ ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں نہیں ہوا اور اس بجٹ میں جو دو تین دن پہلے آئی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بڑے بڑے ادیوکپتیوں کے لیے جو پردان منٹری جی کے مطر ہیں ان کے لیے تمام یوجنائے تمام سمرتن اور ہر چیز لکھی گئی لیکن ان چھوٹے ویعاپاریوں کے لیے کچھ نہیں لکھا گیا گریبوں کے لیے کچھ نہیں لکھا گیا اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک خاص ہم مدد ہم چھوٹے ویعاپاریوں کی کریں اس میں مکھیا بندو یہ ہے کہ جو پرمپرک کلسٹرز ہوتے تھے جیسے مراد آباد میں پیتل کا کلسٹر کانپور میں لیدر ان کو ہم اور مضبوط بنائیں اور اس میں نوجوانوں کو اگر نوجوان اپنا چھوٹا ویعاپار شروع کرنا چاہتا اپنا منفیکٹرنگ کرنا چاہتا اپنا چاہتا ہے اپنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے بھرتی ویدان میں ہم نے آلیڈی بولا تھا کہ ہم کس طرح کی سویدھائیں دیں گے جیسے ان کو لون ملے گا ایک پرتیشت بیاز پہ اور کس طرح سے ہم ان کلسٹرز کو ڈیویلپ کریں گے تاکہ ان کلسٹرز میں جتنی بھی سویدھائیں ہیں انڈسٹری کے لیے وہ ملیں اور پوری طرح سے ان چھوٹے ویعاپاریوں کی مدد ہو